مووی کی شروعات میں ہم کلیوک سے پہلے کا ایک نظارہ دیکھتے ہیں جہاں دیبتاؤں اور برامنوں کا آواز ہوتا ہے اب ایک دن کچھ پنکشی ایک نوجات ششو کو اپنی چونچ میں پکڑ کر ایک پیڑ کے آشنے میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں اس بچی کی رونے کی آواز کو سن کر وہاں کے سارے پرانی اکھٹھا ہو جاتے ہیں اور یہی نہیں اس کی رونے کی دھونی جب آشنم کے ششو کے کان تک پہنستی ہے تو وہ اپنے گروہ جی کنوہ مہرشی کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں اس ششو کو روتے میں دیکھ گروہ جی اسے اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں اسی بیچ وہاں موجود ششو اس چھوٹی بچی کے بارے میں گروہ جی سے پوچھتے ہیں جس کے بعد گروہ جی اسے اس گھٹنا کے پیچھے کی کہانی بتاتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے مہرشی وشوامیتری کی تپس سے ابھنگ کرنے کے لئے دیپتاؤں کے راجہ اندر نے اپنے دروار کی سب سے سندر افسرہ مینکا کو دھرتی پر بھیجا تھا جس کا عادش مان کر مینکا دھرتی پر آئی اور مہرشی وشوامیتری کی تپس سے ابھنگ کرنے لگی مہرشی وشوامیتری کی تپس سے ابھنگ ہو گئی لیکن مینکا کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے سے لگاب ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے پریم کے بندھر میں کھو گئے جس کی کچھ مہنوں کے بعد مینکا نے ایک پتری کو جند دیا لیکن راجہ اندر نے مینکا کو کچھ خاص مقصد کے لئے دھرتی پر بھیجا تھا جو پورا ہو گیا تھا اس کے بعد مینکا اپنی بیٹی کو سورگ نہیں لے جا سکتی تھی کیونکہ انسانوں کا سورگ میں واس منع تھا اس لئے مینکا نے کچھ پنگشوں کی مدد سے اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ دیا اور خود سورگ چلی گئی اب اس کے بعد مرشی کنوا اس بچے کو اپنے آشرم میں ہی گود لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں شکندلا کیونکہ اسے شکندلا پرجاتی کے پکشیوں نے ہی یہاں تک چھوڑا تھا اس کے بعد سینے شپٹ ہوتا ہے اور ہم کئی سالوں آگے کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں ایک گاؤں کی جنگل میں جانوروں نے آتنک مچائے ہوا ہے تب ہی وہاں پر ہوتی ہے دوشینت نام کے راجہ کی انٹری جو سارے کلا گڑوں میں پریپونڈ ہوتا ہے اور جو ان جنگلی جانوروں کو کھدیڑتے ہوئے چنگل کی اور بھگانے لگتا ہے فائنلی دوشینت جانوروں کو ڈھونٹے ڈھونٹے ایک انجان جگہ پر پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر ایک ہیرن کے بچے کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس سے پہلے دوشینت اس شیر پر حملہ کرے تب ہی وہ دونوں جانور اچانک ایک دوسرے کے پیار میں کھلنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر تو دوشینت بھی حران رہ جاتا ہے جس کے بعد وہاں موجود آشرم کے ششعہ اسے وہاں کے پیار بھرے واتورن کے بارے میں سمجھاتے ہیں جہاں سارے جانور ایک دوسرے سے پیار اور ممتہ کے بھاو سے جی رہ ہوتے ہیں جسے محسوس کرنے کے بعد راجہ دوشینت کو کافی خوشی ہوتی ہے اب دوشینت وہاں کے سارے عدبت نظاروں کی سر کرتا ہے جہاں اس کی ملاقات کنوہ رشی کی پتری شاکونتلا سے ہوتی ہے جو اب کافی بڑی بھی ہو چکی ہے اور اس کی سندرتہ کو دیکھ کر راجہ دوشینت کو اس سے پہلے ہی نظر میں پیار ہو جاتا ہے اب اس سے پہلے کی بات آگے بڑھ پاتی تب ہی ایک جنگلی ہاتھی اس آشرم میں اپنا آتنگ پھیلا دیتا ہے یہ دیکھ راجہ دوشینت بڑی ہی بہادری کے ساتھ اس ہاتھی کو کنٹرول کر لیتا ہے جس سے وہاں کے سارے لوگ دوشینت کی ججے کار کرنے لگتے ہیں اسی بیچ آشرم کے ششن دوارہ خبر ملتی ہے کہ جلدی وہاں پر کالنیمی راکشاس حملہ کرنے کے لئے اس آشرم کو نقصان پہنچانے آنے والا ہے اس کے ڈٹ سے ساری اور اپرا تپری مجھ جاتی ہے اب شکونتلا کی سہلی انوسیہ بتاتی ہے کہ کالنیمی اور اگرنیمی اصور مارچ کے ونشج ہیں اور یہ وہی اصور تھا جسے راون نے سیتا ماتا کا حرن کرنے کے لئے سونڈ ہیرن کا رو بنا کر بھیجا تھا ایکچولی ہوا یہ تھا کہ جب اندرجیت اور بھگوان لکشمن کے بیچ مقابلہ ہوا تھا تو اندرجیت کے آستر کی وجہ سے لکشمن مورچت ہو گئے تھے جنہیں پونٹ جیویت کرنے کے لئے سنجیبنی بوٹی کی آوشکتہ تھی اس کے بعد رام جی کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہنمان جی ترنت ہمالے سنجیبنی بوٹی لانے کے لئے چلے گئے جس کا پتہ لگانے کے بعد راون نے ترنت کانلیمی نام کے راکشس کو وہاں پر بھیجا تاکہ وہ ہنمان جی کو روک سکے اسی بیچ کانلیمی نے ایک براہمڈ کا ویش بنا کر ہنمان جی کا راستہ روکا اور انہیں سمدر میں سنان کرنے کے آگیا دی اب براہمڈ دیفتہ کے آگیا کو مان کر ہنمان جی بھی اس سمدر میں سنان کرنے کے لئے چلے گئے تب ہی ایک خونکھار مگرمچ نے ان پر کر دیا حملہ لیکن ہنمان جی پرم بلشالی تھے جس کے بعد انہوں نے اس مگرمچ کو اپنی شکتی سے مار دیا جس کے بعد ترنت اس مگرمچ کے اندر سے ایک سندر دیوی پرکٹ ہوئی اور کہا کہ مجھے کچھ غلطیوں کی کارن شراب ملا تھا جس وجہ سے میں مگرمچ بن گئی تھی لیکن آپ نے مجھے اس شراب سے مقت کر دیا ہے پربو اور جاتے میں وہ دیوی ہنمان جی سے یہ بھی کہتی ہے کہ جن کو آپ برامن دیوتا سمجھ رہے ہیں وہ برامن دیوتا نہیں بلکہ راکشس کان لیمی ہے جو آپ کا راستہ روکنے کے لئے راوان دوارہ بھیجا گیا ہے اور پھر کیا تھا سامنے آنے کے بعد ہنمان جی اور کان لیمی کے بیچ ایک یدھ ہوا جس میں ہنمان جی نے اس کے پران لے لیے اور سنجیبنی بوٹی لے کر رام جی کے پاس پہنچ گئے فائنلی لکشمن جی کے پران بچے اب کان لیمی راکشس کا سایہ ان کے آشنم پر منڈ رہا ہے اس لئے اس آشنم کو سرکشت رکھنے کا بیڑا راجہ دشند اٹھاتے ہیں اس کے اگلے دن کان لیمی کے راکشسوں دورہ وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے جس کا بڑے ہی بہادوری سے سامنا کرتے ہیں راجہ دشند اور انہیں خدیڑتے ہوئے جنگ بھی جیت لیتے ہیں اور اس طرح سے رشیمونیوں کا یگیا پورا ہوتا ہے اور پھر سے ایک بار راجہ دشند کا صدکار کیا جاتا ہے خیر اب اس طرح آشنم میں شکونتلا راجہ دشند کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہے اور یہی نہیں راجہ دشند بھی شکونتلا کو مس کر رہے ہیں اب ایک رات شکونتلا اپنے دل کی بات ایک مایوی پتے پر لکھتی ہے جس کے بعد وہ پتر راجہ دشند پڑھ لیتے ہیں جس کے بعد ان دونوں کی پھر سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آجاتے ہیں ان دونوں کی ملاقات پیار میں بدل جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے بھگوان کو ساکشی مان کر شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن اس بات کو گپت رکھتے ہیں اب ایک دن مہرشی کنوہ اپنی تپسیہ پونڈ کر کے آشنم واپس لوٹتے ہیں جہاں شکونتلا راجہ دشند کے بارے میں انہیں سب سچ سچ بتا دیتی ہے وہیں دوسری اور راجہ دشند کو بھی محل میں واپس لوٹنا تھا اس لئے وہ شکونتلا سے شادی کر کے جلد ہی انہیں اپنے محل لے جانے کا وعدہ کرتا ہے اور جاتے وقت اسے اپنی یاد کے خاطر اپنی انگوٹھی دیتا ہے جس سے ہمیشہ شکونتلا اس کی یادوں میں رہے اب اس طرف شکونتلا کی کہی باتوں کو مان کر مہرشی کنوہ بھی ان کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے ہیں جس سے شکونتلا کافی خوش ہوتی ہے اور اسی بیچ وہ گروتی بھی ہو جاتی ہے اب ایک دن اس آشنا میں مہرشی درواسا کی انٹری ہوتی ہے جو سپیشلی اپنے کرودھ کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا کرودھ اتنا بھینکر ہوتا ہے کہ دیتا بھی کام پڑھتے ہیں اب وہاں موجود شکونتلا کی سہلی پریمودہ انوسیہ کو درواسا کے کرودھ کے پیچھے کی کہانی بتاتی ہے کہتی ہے کہ ایک دن جب برمہ اور مہادیب کے بیچ کچھ مطبید ہوا تو اس کرودھ میں آ کر شب جی نے رودھ روپ کو دھرن کر لیا جس وجہ سے سارے دیبتاؤں کو انہیں نیانترت کرنا ناممکن ہو گیا تھا جس کے بعد شب جی نے اس کرودھ کو شانت کرنے کے لیے مہرشی اتری کی پتنی انوسیہ کے گرب میں اپنے کرودھ کو پینڈ کی روپ میں ستھاپت کر دیا جس کے روپ میں مہرشی درواسا کا جنم ہوا اور یہی قرارن ہے کہ مہرشی درواسا ہمیشہ کرودھت رہتے ہیں بیٹ انفورچنلی درواسا ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور انہیں شراب دینے لگتے ہیں لیکن انوسیہ کا نام سن کر انہیں اپنی ماتا کا اسمنڈ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ان دونوں کو ماف کر کے نکل جاتے ہیں اس کے بعد مہرشی درواسا کی ملاقات شاکونتلہ سے ہوتی ہے لیکن بہت بار آواز دینے کے بعد بھی شاکونتلہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہونے والے پتی راجہ دشند کی آگمن ویدی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اسے مہرشی درواسا کی آواز نہیں آتی ہے اس بات کا بہت کرو دانے کے بعد مہرشی درواسا اسے شراب دیتے ہوئے کہتے ہیں جس پریمی کی یاد میں تم مجھے اندیکھا کر رہی ہو وہ ایک دن تمہیں بھول جائے گا اتنا کہہ کر مہرشی وہاں سے چل جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اس کی سہلی پریمودہ دیکھ لیتی ہے اور مہرشی سے مافی مانگتے ہوئے اپنا شراب واپس لینے کے لئے ریکویسٹ کرتی ہے لیکن مہرشی درواسا کے شراب میں بہت شکتی ہے جو واپس لیا نہیں جا سکتا اس لئے مہرشی اسے اس شراب کا توڑ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس دن اس کے پریمی کو ان دونوں کی پیار کی کوئی نشانی دکھائی جائے گی تب ہی اس کا پریمی شکندلہ کو پہچان پائے گا انیتھان نہیں خیر اب اگلے سین میں ہم شکندلہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے آشرم کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ راجہ کے محل کی طرف روانہ ہونے والی ہے کیونکہ وعدہ کے مطابق اب اسے راجہ دشن کے پاس ہونا چاہیے اس لئے وہ سارے لوگ ایک جہاز کے ذریعے محل کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں سمدر کے راستے کے بیچ ایک طوفان بھی آتا ہے لیکن وہ سرکشت محل پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں فانیلی محل میں آنے کے بعد وہ لوگ دربار میں پہنچتے ہیں جہاں آشرم کے شش مہرشی کنوہ کے دیگے پتر دوارہ راجہ کو سوچت کرتے ہیں کہ آپ برہمنوں کی سرکشہ کرنے کے لئے جب ہمارے آشرم آئے تھے اسی بیچ آپ کا ہماری پوتری شکونتلا کے ساتھ پریم ہوا تھا اور آپ کے وچن انوصار آپ نے اس سے بھی وہاں کا پرستاؤ بھی رکھا تھا جسے ابھی پونڈ کرنے کا سمیں آگیا ہے اس لئے آپ اسے پونڈ روپ سے اپنا کر اپنی دھرم پتنی سوئکار کریں لیکن اچانا کہ راجہ دشیاند اسے پہچاننے سے منع کر دیتا ہے جس میں آشرم کے لوگوں سے ان کی بحث بھی ہوتی ہے اور یہ سم مہرشد درواسا کے دیئے کے شعب کا ہی نتیجہ ہے جس وجہ سے راجہ دشیاند شکونتلا کو پہچانا ہی پا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد تمام ونتی کے بعد بھی راجہ اسے پہچانے سے منع کر دیتے ہیں اسی بیچ شکونتلا کی ماتا گاؤتمی اسے راجہ دشیاند کی دیوی انگوٹھی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن انفارچنیٹلی جانے انچانے میں وہ انگوٹھی ایک ندی میں گر گئی جسے وہاں موجود ایک مچھلی نے نگل لیا وہ انگوٹھی ایک ذریعہ تھی جس سے راجہ دشیاند کی یاد داشت واپس آ سکتی تھی خیر اب یہ ساری باتیں وہاں کے موجود لوگوں کو جھوٹ لگنے لگتی ہے اور وہ سب ان لوگوں کا مزاک اڑانے لگتے ہیں یہی نہیں آشرم کے دو ششب ہی شکونتلا سے ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ شکونتلا نے اب تک اس رشتہ کے بارے میں کسی کو بتایا ہی نہیں جس وجہ سے وہ گوتمی ماتا کے ساتھ شکونتلا کو اکیلا چھوڑ کر محل چلے آتے ہیں بیچاری شکونتلا اکیلی پڑ چکی ہے اور اب اسے ہی ثابت کرنا ہے کہ راجہ دوشن تھی اس کے ہونے والے پتر کی پتا ہے اب شکونتلا کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس دربار کی ودھوان مہاراج سے کہتے ہیں کہ جب شکونتلا اس بچے کو جنم دے گی تو ہم اس بچے کے نیا نقش دیکھ کر پتا لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا پتر ہے یا نہیں یہ سنتے شکونتلا راجہ کو بھلا برا کہنے لگتی ہے اور پیار میں دھوکے کاروں بھی لگاتی ہے اور یہ سننے کے بعد وہاں سارے موجود لوگ الٹا شکونتلا کو ہی اب شبد کہنے لگتے ہیں اور وہاں سے بے عزت کر کے اسے باہر نکال دیتے ہیں اب جیسے اس بات کا پتا گاؤں والوں کو چلتا ہے تو گاؤں والے لوگ اسے پتھر مار کر گاؤں سے بھگانے لگتے ہیں اور بیچاری شکونتلا اب گرب کے درد سے یہاں وہاں بھٹکنے لگتی ہے راجہ دشندی کا انگوٹھی کو نگل لیا تھا اب اس مچھلی کو کاٹنے کے بعد اس مچھوارے کو اس کے اندر انگوٹھی ملتی ہے جس کا لالا چاکر وہ ترند گاؤں کے سنار کے پاس آتا ہے اسے دیکھنے کے بعد سنار سمجھ جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی مہاراجہ دشند کی ہے جس کے بعد وہ اس چور کو پکڑ کر محل میں لے کے آتا ہے اور مہاراج کو ساری باتوں کی پیچھے کا سچ بتاتا ہے کہ انگوٹھی مجھے اس مچھلی کے اندر سے ملی تھی یہ سبھی باتیں سن کر راجہ بھی حران ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی راجہ کی نظر اس انگوٹھی پر پڑتی ہے اسے ساری پاسٹ کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور ساتھ ہی اس سے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ اس نے جانے ان جانے میں کتنی بڑی بھول کر دی اس کے بعد وہ دروار میں پورے لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ کس طرح سے اس نے شک انتلا سے وعدہ کیا تھا کہ گندھر کے ببہا کے بعد وہ انہیں اپنی پتنی کے روپ میں سویکار کر لے گا اب اس انگوٹھی دینے والے مچھوارے کو بھی سونے کے اپہار دے کر خوش کر دیا جاتا ہے پھر اس وار شک انتلا کو ڈھونڈنے میں بہت دیر ہو چکی ہے تب ہی راجہ اپنی پوری سینہ کو رانی شک انتلا کو ڈھونڈنے کے لئے کہتا ہے بہت سالوں کا وقت بیٹھ جاتا ہے لیکن تمام کوششوں کے بعد بھی انہیں شک انتلا نہیں ملتی جس وجہ سے راجہ بہت بیچین اور دکھی ہو جاتا ہے اور ہر وقت اسے شک انتلا کی ہی یاد آنے لگ جاتی ہے تب ہی سینہ شپ ہوتا ہے اور ہم اندر لوگ کا نظارہ دیکھتے ہیں جہاں مینکا کی بیٹی کی دکھ بھاری کہانی سنی جا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کے ساتھ چھل کیا گیا جس کا قائرن مہرشی دروازہ کا شراب تھا اپنی بیٹی کی درد بھاری کہانی سن کر مینکا کافی موشنن ہوتی ہے اسے بیچ اندر اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جلد ہی شک انتلا کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ اصور جاتی کے لئے کال بن کر آئے گا جس سے پورا اصور راج کا خاتمہ ہو جائے گا اور دھڑتی پر خوشحالی چھا جائے گی پھر اس پلان کو فلاپ کرنے کے لئے اگر نیمی آگے بڑھ چکا ہے اس کی خبر دینے کے لئے دیوراج اندر کا سارتھی مطحالی راجہ دشن کے پاس آ کر اسے الٹ کرتا ہے کہ جلد ہی اگر نیمی آپ کے سامرہ جب پر حملہ کرنے والا ہے اس کے بعد یودھ کی تیاریاں شروع کی جاتی ہے اور فائنلی ان دونوں میں خطرناک جنگ چھرتی ہے اس میں اندر دیب بھی راجہ دشن کا ساتھ دیتے ہیں اب دیکھتے دیکھتے راجہ دشن اپنی شکتی کے ساتھ اگر نیمی کو مار دیتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ شک انتلا ہمالے کے پہڑوں میں موجود ہے جس کے بعد دشن شک انتلا کو ڈھونڈنے کے لئے وہاں نکل جاتے ہیں جہاں ایک شیر اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کو آ کر شاند کرتا ہے مانو جیسے یہ اس کا دوست ہو اور اس بہادر بچے کا نام سرب دمن ہوتا ہے جس کی بہادری دیکھ کر دشن بھی کافی حران ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد اس آشن کی کچھ مہلائیں اسے لینے کے لئے آتی ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ سرب دمن کے ہاتھ کا رکشہ کبچ غم ہو گیا ہے پھر تب ہی راجہ دشن کی نظر اس کبچ پر پڑتی ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر انہیں سانپنے لگتا ہے کہ تب ہی وہاں موجود ایک شش بتاتی ہے کہ کیول سرب دمن کے ماتا پتا کوئی اسے چھونے کی عنومتی ہے اور اگر کوئی دوسرا وقتی ایسا ہوتا ہے تو یہ کبچ سانپ کا روپ لے کر اسے کاٹ لیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ نہ ہونے کے کارن پتا چل جاتا ہے کہ راجہ دشن تھی سرب دمن کا پتا ہے اور تب ہی وہاں پر اینٹری ہوتی ہے شک و انطلاقی جو دشن کو دیکھ کر کافی موشنل ہو چکی ہے اور بہت دکھی بھی لیکن اسے پاسٹ کی اپنی باتیں یاد آنے لگ جاتی ہے جہاں اسے دربار میں بے عزت کیا گیا تھا اور وہ چیزیں یاد آنے کے بعد وہ غصے میں چلے جاتی ہے جس کو دیکھ کر دشن تھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ ہم پاسٹ کے کچھ سین دیکھتے ہیں جہاں دربار سے نکالے جانے کے بعد شک و انطلاق نے اپنے بچے کو ایک سنسان جگہ پر جن دیا جس کے بعد وہ اسے کشہ پر جاتی کے آشترہ میں لے کر آئی اور وہیں آ کر رہنے لگی اب شک و انطلاق اپنے بیٹے کو لے کر آشترہ میں واپس آ جاتی ہے جہاں دشن تھی اس کے پیچھے پیچھے آ کر اسے بار بار منانے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور اپنے بھول کی معافی مانگتا ہے وہ اسے تمام باتیں بتانے لگتا ہے جو جانے انجانے میں ہو گئی تھی لیکن شک و انطلاق کو اس کی بات تو پر یقین نہیں ہوتا اس کے بعد آخر میں کشہ پر جاتی شک و انطلاق کو اس کی بھول کا احساس کراتے ہیں جہاں وہ انہیں بتاتی ہے کہ جس دن مہرشی دروازہ تم سے ملنے کے لئے آئے تھے تم راجہ دشن کے پریم میں کھو گئی تھی جس کا غصہ کر مہامونی نے تمہیں شراب دیا تھا اور یہ سب اسی کے قرآن ہوا تھا اس میں دشن کی کوئی غلطی نہیں ہے جس کے بعد شک و انطلاق کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ راجہ دشن کو اپنا لیتی ہے اسی بیچ کشہ پر جاتی یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ آنے والے بھوشے میں ان دونوں کی پریم کہانی اتحاس کی طرح منائی جائے گی اور ساتھ ہی ان کے بیٹے سرب دمن کا نام بھارت گھوشت کرتے ہیں یہ خوشی کا سین دیکھ کر سورگ لوگ میں موجود مین کا بھی کافی پرسند ہوتی ہے کہ آخر کار اس کی بیٹی کو سممان پوروک راجہ نے اپنا لیا اور اسی کے ساتھ راجہ دشن شک انطلاق کو بڑے ہی آدھر سممان کے ساتھ محل کی اور لے کے آتا ہے اور محل میں آنے کے بعد ان سب کا زورو شورو سے سواگت کیا جاتا ہے جہاں شرم کے سب ششیوں کے ساتھ دروار کے پرموک آتیتھی موجود ہوتے ہیں اور اسی بیچ دشن شک انطلاق کا نٹکٹ پتر بھارت بہادری سے اس راجہ کی دیکھوال کرنے کی قسم کھاتا ہے یہ دیکھ کر سارے لوگوں کو کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے اور اس طرح سے پورو وانش سامراجہ کی انکہی کہانی یہاں پر سماپت ہوتی ہے اور اس طرح کی میموریابل سین کے ساتھ دوستوں ہوتی ہے مووی کی اینڈنگ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو مووی اچھے لگی ہو اچھے لگا ہو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا and finally thanks for watching